سلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل امیر بلاج کو قتل کرنے کے بعد پہلی کال کسے کی سی آئیہ نے احسن شاہ کے لمبے خوبصورت بال کاٹ کر ٹنڈ کی تو سب کچھ فرفر بولنے لگا بلاج ٹیپو کی اہلیہ اور والدہ تیفی بڑھ کو کال پر کیا کہتی رہی ان کی کیا ان سے بات ہوئی احسن شاہ امیر بلاج کے نام پر دو نمبر کام بھی کرتا تھا کیا امیر بلاج اور اس کی فیملی کو اس کا علم تھا یا نہیں کیا مصب نے احسن شاہ کو فائر مارا جو گولی اس کے پاؤں میں لگی ہوئی ہے کیا امیر بلاج کے قتل کے بعد اس کے بھائی کو پتا چل چکا تھا اس کو فائر کس نے مارا آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے امیر بلاج کو بھی دوست پر شک تھا بہت زیادہ شک تھا بلاج اور احسن شاہ کے موبائل سے آڈیو لیگ ہوئی ہے دوست چند ہوتا ہے ہر کوئی دوست نہیں ہو سکتا دوست ہوتا نہیں ہے رات ملانے والا تو پوسیبل نہیں ہے امیر بلاج ٹھپو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دوست نہیں بناتے تھے کیونکہ ان کی ہسٹری یہ تھی کہ ان کے پر دادا کو جس طرح سے قتل کیا گیا پھر دادا پھر والد تو اندر ہی بندہ ہوتا تھا جو کہ ریکی کرتا تھا تو بہت ساتھ بہتات رہا کرتے تھے لیکن پتا نہیں ایسا کیا ہوا کہ آسین میں سام پالا ہوا تھا اس سام کا کسی کو بھی علم نہیں سالوں سال سے یہ دوست تھا اور کس طرح سے چند پیسوں کے لیے یہ اپنا دین ایمان مکمل طور پر بیچ گیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ ایسا دنندہ انہوں نے پالا ہوا ہے اچھا جی احسن شاہ نے ایسا کھیل کھیلا کہ بلاج اس کو سمجھ ہی نہیں سکا اس کو پہچان ہی نہیں سکا آخری دم تک اسے اپنے راز بتاتا رہا اس پر یقین کرتا رہا سیای پولیس نے جب احسن شاہ کے لمبے گھنے بال کاتے جو کہ سننے میں آیا کہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے بہت محبت کرتا ہے اپنے بالوں سے بڑا ہی پوزیس اپنے بالوں کے لیے جب اس کے بالوں کو کٹا گیا اسے ڈرائنگ روم کی سیر کروائی گئی اس کو ذرا لتر مارے گئے کیونکہ اس کو ایسے مارتے وے گھسیڑتے وے پولیس لے کر گئی ہے پولیس عمومن یہ ڈرامے نہیں کرتی کیونکہ سب کی پاس موبائل کا دور ہے ویڈیو اس وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو وہ دو موبالہ سام جو ہے جو ایک طرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی دلالی کر رہا تھا دوسری طرف جو ہے وہ بلاش ٹیپو اور اس کی فیملی کو ڈس رہا تھا اس کو مو کھولنا پڑا ایک طرف سے پیسہ اور دوسری طرف سے دیکھیں کس طرح سے حرکتیں کر رہا تھا یہ احسن شاہ کا ہی پلان تھا کہ ساری ریکی کے بعد وہ ملک سے باہر چلا جائے گا اور ویڈیو کال پر آخری انفرمیشن وہ دے گا پولیس کو اس وقت شک ہوا پولیس نے بڑے زبردست انداز میں کام کیا ہے پولیس کو اس وقت شک ہوا کہ جو ڈی ایس پی کا بیٹا جو کہ بلاش کا بہتی قریبی دوست تھا اس کے ساتھ ساتھ احسن شاہ بھی ہر وقت ہوا کرتا تھا اب اس کے بھائی کی شادی ہے یعنی کہ اتنے قریبی دوست کی شادی ہے بلاش دونوں فانکشنز پر جا رہا ہے اور یہ ساتھ نہیں ہے شادی پر نہیں ہے احسان بھی جاتا تھا تو پھر اتنی امپورٹن شادی پر جو مسنگ تھی یہ چیز پولیس کو یہ بڑی مسٹیریس لگی اور پھر اسی شادی پر بلاش کا قتل بھی ہو جاتا ہے پولیس کو جو مسٹیریس لگا اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ چیزیں جو ہیں وہ کڑی ہیں اس کے ساتھ ملی دوسری طرف بلاش کے موبائل پر آخری وائس میسج بھی احسان شاہ کا ہی ہے کہ آؤ میں تمہیں روزہ رسول کی زیارت کرواتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کال تھی تیفی بٹ کے بابرچی کے بیان کے بعد بھی احسان بٹ جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوس ہو جاتا ہے اندر کی معلومات لینے کے لیے احسان شاہ نے جو ہے بار بار بلاش کے گھر جانا اس کے گھر جا کر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا تو شک وہیں پہ جارہا تھا پولیس کو بار بار شک ہو رہا تھا کہیں کوئی اس کے خلاف تو نہیں ہے اس دوران جی احسان نے اپنے پاؤں پر گولی بھی مار لی کچھ بڑے جنرلیس اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے اتنی مکاری کی کہ جب یہ اتنا خوفناک قتل ہوئے تو ہر بندی کی چیکنگ کی جا رہی تھی یہ جب جاتا ہے اس کے گھر بلاش ٹیپو کے گھر جو ہے کرنے کے لیے تازیت تو اس کی بھی چیکنگ کی جاتی ہے اس کو بڑا برا لگتا ہے پھر اس کو اندر جب لے کر جایا جاتا ہے تو بلاش کی فیملی کافی زیادہ ڈسٹرپ تھی اس کا جو بھائی ہے وہ سو رہا تھا وہ اٹھ کر نہیں آیا تو اس کو بڑا برا لگا اس نے پھر اپنے میوچل فرنڈز کو یہ بات بولی کہ بھائی اب تو بلاش چلا گیا ہے تو اس کے گھر والے تو میری عزت بھی نہیں کر رہے تو مجھے پوچھ بھی نہیں رہے میں تو گیا ہوں تو میری چیکنگ کروائی ہے انہوں نے مجھ پہ بھی شک کروانے ہیں کتنے غلط لوگ ہیں کتنی غلط بات ہیں اب دوستی ختم ہوگی یہ لگتا بلاش کی جانے کے بعد گولی اچانک سے کیسے لگی ہے اور کہانی سے سنائی بار بار میڈیا پر انٹرویو دیکھے کہ جی میرے گارڈ سے گولی لگ گئی ہے بڑا عجیب لگا ہر وقت جی ٹک ٹاک پر سٹیٹس لگاتا تھا یہ ٹک ٹاک وٹس ایپ پر سٹیٹس لگا رہے ہیں امیر بلاش کی ویڈیوز لگاتا رہتا ہے اور اتنی چلاکی دکھانے اس کے پلے ہی پڑ گئی ہے پولس کو شک ہوا اس پر جب یہ بار بار چلاکیاں دکھا رہا تھا امیر بلاش اپنی دشمنی ختم کرنا چاہتا تھا وہ متعدد بار یہ بات کہہ چکا تھا کہ میں دشمنی ختم کرنا چاہتا ہوں بلاش کا بھائی مصب جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہم انتقام کی کوئی گیم نہیں کھلنا چاہتے ہمیں انتقام نہیں لینا جب دوہزار سولہ میں گوگی اور ٹیفی بڑکی کے گھر پر جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی اور مقدمہ انہوں نے درج کر آیا تھا بلاش پہ انہوں نے مقدمہ درج کر آیا تھا تب بلاش کی والدہ نے ٹیفی بڑکو کال کر کے یہی کہا تھا کہ جی کیس ختم کر دو ہم دشمنی کسی صدت نہیں چاہتے بہت بڑی بات ہے بلاش کے والد کو جس طرح سے ٹیفی اور گوگی بڑک نے قتل کروایا تھا اس کے بعد بلاش کی ماں اپنے بیٹے کے لیے دشمنیاں ختم کرنے کے لیے ہر چیز ختم کرنے کے لیے جو ہے ان کو کال کر کے کہتی ہے کہ اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا سوہاگ جو ہے وہ لوٹا تھا ان کے شوہر کو قتل کروایا تھا لیکن ماں تھی ماں نے ان کو فون کر کے کہا کہ ہم دشمنی نہیں چاہتے سارے کیسز ختم کر دو لیکن ان ظالموں نے جب تک بلاش کو قتل نہیں کر دیا مروانی دیا اس سکون سے نہیں بیٹھے بلاش سے ان کو اتنی خار تھی اتنی دشمنی تھی چلیں وہ تو دشمن تھے وہ تو باپ کو بھی قتل کروا چکے تھے اور دیفنیٹی بلاش کوئی بات کا علم تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن جو دوست تھا اس دوست نے کیا کیا ایک ایسا دوست جس کو بلاش ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا ساتھ ساتھ ہوتا تھا فیملی بنایا ہوا تھا فیملی میمبر سمجھتے تھے گھر میں آنا جانا تھا والدہ سے اتنا ملاقات ہے تھی جب والدہ کو پتا چلا کہ احسن شاہ نے یہ سارے کام کیے وہ یقین نہیں کر پائیں وہ صدمے میں چلی گئی اور وہ بہت دکھی تھی ان کو بہت تکلیف تھی وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ انسان کس پر اعتبار کرے اس ظالم کو جو چاہیے تھا ہم سے لے لیتا ہم جتنے پیسے یہ کہتا ہم دینے کے لئے تیار تھے تو میرے بیچے کو نہ قتل کرتا اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ بلاج کو مار کر ہی تیفی بٹر گوگی بٹ کو سکون ملا ہے اور مارنے کے لیے اس کے قریبی دوست کا انتخاب کیا گیا اب پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے کہ کہیں کوئی اور دوست تو اس قتل میں شامل نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی فیملی میمبر شامل ہو اسی لئے سی آئی اے نے اپنی تفتیش بلاج کے دوستوں کے ساتھ فیملی تک بھی وسیع کر دی ہے فیملی کے ساتھ بھی انویسٹیکیشن کی جا رہی ہے اگر جو مشکوک لگ رہا ہے اسے پوچگچ کی جا رہی ہے پولیس ایک مہینے پرانی سی سی ٹی وی فوٹیجس کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں جو ہے گوگی بٹ کی گریفتاری کی خبر بھی بریک کی جا سکتی ہے پولیس نے کہا ہے کہ ایک بڑی خبر راستے میں ہے اور ایک بہت بڑی گریفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی تو بڑی گریفتاری تو تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی ہی ہو سکتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی پرانی دشمنی جس کو ہوا ایک طرف سے دی جا رہی تھی دوسری طرف سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یعنی کہ دوہزار سولہ میں والدہ نے بھی کہا کہ اس معاملے کو ختم کرو لیکن بلاج نے ایک بات کہی تھی کہ یہ دشمنیاں میری پیدا کیوئی دشمنیاں نہیں ہیں میں تو ان کے بوجھ تلے دب گیا ہوں میں اگر ان دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جن کے اپنوں کو قتل کیا گیا ہے ان لوگوں کی جانت سے وہ میری طرف سوالیاں نشان کھڑا کر دیتے ہیں سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں بہت مجھے عذیت ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا بوجھ مجھے اٹھانا ہی پڑے گا اور اس بوجھ کے تلے وہ بیچارہ دب گیا وہ نہیں چاہتا تھا اس طرح کے معاملات لیکن اس کو قتل کر دیا گیا جو سب سے تکلیف دے بات ہے کہ اپنا ہی تھا کسی غیر کی کیا ضرورت تھی اپنے نے چھوڑی گھومپی پیچھے سے پیٹ پی چھوڑا گھومپا اور یقین کریں کہ فیملی اس وقت بہت سدبے میں ہیں ان کو یقین نہیں آرہا کہ بلاج کا اتنا قریبی دوست وہ بلاج کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے